حالات ہے نا نواز شریف صاحب نے تو جب سی پیک شروع کیا اس میں اس کی وجہ سے اتنے پروجیکٹس آئے پروجیکٹس کی وجہ سے اتنی نوکریوں کے دروازے کھلے تو وہ تو ایک کروڑ نوکریوں کا جھانسہ دیکھ کے فرار ہو گیا اس نے تو لوگوں کو یوت کے نام پہ بے وکوف بنایا تو میں میں سمجھتی ہوں اس چیز کو یہاں پر آج ختم ہونا چاہیے ہمیں بھی جو آئی ٹی ریولوشن پوری دنیا میں آیا ہوئے ہمیں اس کو پاکستان میں لانا چاہیے اس کو implement کرنا چاہیے ای کامرس کو ہمیں کیونکہ نوکریوں اب جو ہماری faltering economy اس وقت اس وقت ہم نوکریوں generate نہیں کر سکتے لیکن اپنے گھر میں بیٹھے اپنے لابٹاپس پہ اپنے کمپیوٹرز پہ لوگ بیٹھ کے بچے جو ہیں وہ بہت کما سکتے ہیں ہزار ہزار دو دو ہزار ڈالرز مہینے کے بیٹھ کے کما سکتے ہیں ان لوگوں کو وہ technical expertise دینا ان لوگوں کی hand holding کرنا ان لوگوں کی trainings کرنا یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے اور جو سیاست انہوں نے شروع کی ہے اس کا بھی حال دیکھ لیں مطلب زینی مریضوں کی ایک سیاست شروع کر دی ہے قوم کو بھی خود تو زینی مریض تھے قوم کو بھی زینی مریض بنانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے پہلے اب کل میں ٹی وی دیکھ رہی تھی جب سے یہ government یہ vote of no confidence ان کو لگا کے کامیاب ہوگا تو جی US نے امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کر دی امریکہ رجیم چینج سازش ہو گئی جی اور امریکہ ڈانلل نو نے ہمارے خلاف سازش کر دی وہ سائفر آ گیا اچانک کہیں سے میں تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سائفر فراڈ کے سوا کچھ نہیں میری پرانی تقریریں سپیچز میڈیا ٹاکس اٹھا کے دیکھ لیں مجھے تو پتا تھا جھوٹا بندہ کبھی سچ بولی نہیں سکتا تو بڑا ہم نے پچھلے کئی ماں میں سنا کہ ہم کوئی غلام ہیں ہم کوئی زینی غلام ہیں غلامی نامنظور امپورٹڈ حکومت سائفر حقیقی آزادی اور absolutely not امر بال معروف تو آج میں پوچھ سکتی ہوں کہ وہ حقیقی آزادی کا کیا ہوا وہ امر بال معروف کی جو کیمپین قرآن پاک کی ایک آیت کی آپ نے ایک جھوٹ پہ بیسٹ کیمپین چلائی اس کا کیا ہوا غلامی نامنظور کے نعرے کا کیا ہوا اور آج آپ نے آپ لوگوں کو آسان زبان میں بتائیں قوم کو یوتھ کو بتائیں جن کو آپ نے گمراہ کرنے کی کوشش کیے اردو میں بتائیں کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا آپ نے دھوکہ دیا تھا لوگوں کو اور آپ دیکھیں کہ صرف یہ امریکہ والی بات انہوں نے نہیں کی انہوں نے جو پاکستان کی فورن پالسی ہے پاکستان کے ریلیشنز ہیں محضب ملکوں کے ساتھ اس کو انہوں نے جیپڈی میں ڈال دیا اس کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا صرف اس لیے کہ آپ نے اس وقت عوام کو کوئی بات بتانی تھی کہ میرے خلاف تو سازش ہو گئی اور وہ جو جلسوں میں خط لے راتے تھے کہ یہ سائفر ہے وہ خط آپ نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ میں بھی بھیجا کدھر گیا وہ بیانیاں اس بیانی کی نہ صرف موت ہوئی ہے بلکہ اس کی نمازیں جنازہ اور تدفین جو ہے وہ زمان پاک میں ہونی چاہیے وہ جنازہ قوم کو پڑھ لینا چاہیے اس کے اوپر پھر آپ نے پہلے ایک بیانیاں بنا دیا کہ ہم کوئی ذینی غلام تو نہیں ہیں یہ امپورٹڈ حکومت ہے امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی ڈانل لو نے یہ کر دیا وہ کر دیا اس کے بعد آپ نے لابینگ فرمز آپ کو پتا چلا کہ آپ نے تو بہت بڑی غلطی کر دیا تو آپ نے پھر لابینگ فرمز ہائر کی امریکن ٹیلی ویژن کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دینے شروع کیے اس میں آپ نے کہا کہ مجھے تو نہیں نظر آرہا کہ کوئی سازش ہوئی تھی میرے خلاف اور جو رجیم چینج کا جو بیانیاں تھا اس میں آپ نے امریکہ کو بلکل کل بائزت بری کر دیا تو کیا وہ سارے بیانیے جو ہے وہ وفات پا گئے لیکن یہ تو سوال کرنا بنتا ہے نا کہ قوم سے جھوٹ کیوں بولا آپ سب یوت کے ریپریزنٹیوز یہاں بیٹھے آپ اپنے حلقوں میں لوگوں کو پوچھیں کہ جنہوں نے ان کی بات پر یقین کیا تھا ان کو آج یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہمیں کیوں بے وکوف بنایا ہمیں ہماری گاڑیوں پر جو absolutely not کے اور وہ غلامی نامنظور کے سٹکلز لگائے تھے وہ کیوں لگوائے تھے ہم سے آج ان سٹکلز کا کیا کرنا ہے اتار کے رکھ دیں یا لگے رہنے دیں اور پھر اس جھوٹے بیانیے کی وجہ سے اس جھوٹے بیانیے کے لیے انہوں نے لوگوں کو غدار کہا لوگوں کو غیر ملکی ایجنٹ کہا لوگوں کو کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے یہ باہر سے سازش آئی ہے یہ ایسا ہوا ہے کوئی ندامت ہے اس جھوٹ کی کوئی شرمندگی ہے اس جھوٹ کی اور اگر آپ سمجھتے تھے اگر آپ امریکہ کے خلاف نہیں تھے تو قوم کو کیوں بھڑکائے کیوں پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ یا ویسٹ کے ساتھ جو ریلیشنز تھے ان کو آپ نے جیپرڈائیز کیا کیوں آپ نے ان کو خطرے میں ڈالا تو اب عوام کو آکے بتاؤ نا کہ آپ نے امریکہ سے معافی مانگ لی اردو میں بتاؤ عوام کو ان کو پتا چلے کہ آپ نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اور آج کہتا ہے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش نہیں کی کمر جعوید باجوا صاحب نے میرے خلاف سازش کی تو یہ وہی شخص ہے جو جب تک حکومت میں تھا کہتا تھا کمر جعوید باجوا سے زیادہ کوئی جمہوری چیف عوامی سٹاف نہیں گزرا کمر جعوید باجوا صاحب نے جتنی میری حکومت کی مدد کیے کسی نے نہیں کی اور یہ وہی شخص ہے جو آج کہہ رہا ہے کہ کمر جعوید باجوا نے میری حکومت کو گھر بیجا وہ جب اس کو پتا چلا کہ میری حکومت ختم ہو رہی ہے تو تاہیات ایکسٹینشن دینے کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا کہ آپ کو ایک دفعہ تو میں دے چکا ہوں ایکسٹینشن دوسری دفعہ آپ تاہیات ایکسٹینشن لینے آپ سوچیں کہ وہ انسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا کر رہا تھا صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے اس ملک کے ساتھ کیا کر رہا تھا جس کو آج وہ میر جعفر کہہ رہا ہے میر صادق کہہ رہا ہے جانور کہہ رہا ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میری حکومت گرائی اس کو اس نے تاہیات ایکسٹینشن دینے کی بات کی اور پھر آپ یہ دیکھو کہ ان کے پرانے انٹیویو سن لیں یہ کہتے تھے کہ اگر میں اقتدار میں آیا اور اسٹیبلشمنٹ نے میری بات نہ مین تو میں عوام کے پاس جاؤں گا میں ان کو بتاؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی تھی تو آج جب جنرل کمر جاوید باجوا گھر چلے گئے تو آپ کو اور آج آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے میں ان کو کوئی بیل آؤٹ نہیں دے رہی یہاں پر لیکن آج جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ امریکہ طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہے اور وہ آپ کو نقصان بھی آپ کو اس بیانیہ کا ہو سکتا ہے تو آج آپ نے جو نشانہ ہے اس پہ آپ نے جنرل کمر جاوید باجوا کو رکھ لیا اس وقت آپ نے کیوں آپ ان سے چھپ چھپ کے حکومت جانے کے بعد بھی پریزیڈنسی میں چھپ چھپ کے ان سے ملتے رہے تو کیا بات کر رہے تھے ان سے اس وقت یہ کیوں نہیں کہا کہ میری حکومت آپ نے ختم کی اس وقت تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ پلیز مجھے واپس حکومت میں لے آئیں اور آج بھی آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس بار بار جاتے ہیں کہ میری ایک ملاقات کرا دے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ تعلی نہیں بجری کہ تعلی ایک ہاتھ سے بجتی ہے اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنا ہاتھ ہٹا لیا اسٹیبلشمنٹ نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا بلکہ تو اب عدلیہ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آنے کی کوشش کر رہا اس کو کوئی نہ کوئی بے ساکھیاں چاہیے ہوتی آنے کے لیے یہ اپنے ان پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو جو بات جب آ کے کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی جو جذبہ ہے اور کتنی سچائی ہے بات میں اور جب آپ فیکٹس کو دیکھتے تو آپ کی اکل دنگ رہ جاتی ہے انسان کو یقین نہیں آتا کہ ایک انسان اتنا بڑا منافق جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی جنرل باجوا سوپر کینگ تھے تو آپ کیا تھے آپ ان کے ملازم تھے اس وقت آپ نے ان کو کینگ مانا ہوا تھا اس وقت تو وہ سوپر کینگ تھے لیکن آپ لوگوں کو یہ کہتے تھے میری چلتی ہے اس وقت جنرل باجوا سوپر کینگ تھے لیکن وہ جو آپ کی وائف جو کرپشن کے داستانے رکم کر رہی تھی جو فراغوگی کرپشن کی داستانے رکم کر رہی تھی اس میں آپ کو پوری ازادی حاصل تھی اس میں آپ کو جب کسی نے جا کے کہا کہ آپ کے گھر میں بات سننے کی بجائے اسی انسان کو آپ نے نکال دیا اسے کہا جلو جاؤ تو یہ ہے اصل حقیقت جو ہمیں آپ کو بھی سمجھنی چاہیے اور پاکستان کی یوت کو بھی سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور میں اس لیے یہ باتیں آج آپ سے کر رہی ہوں کہ آپ کو بھی یہ انسلٹ ہے human intelligence کی یوت کی انسلٹ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ زینی طور پر شاید آپ کی طرح اتنے معذور ہیں کہ آپ جھوٹ بولیں گے وہ سن لیں گے مان لیں گے آپ یو ٹرنز لیں گے تو وہ مان لیں گے اور یہ بڑی ایک یوت کی کنزمشن کیلئے بات ہے کہ پچھلے دس سال سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک بڑی کنسرٹیڈ اور بڑی ارگنائزڈ کیمپین سیاستدانوں کے خلاف چلائی گئی چاہے وہ مسلم لیگ نون ہوں نواز شریف صاحب ہوں یا وہ اور کوئی بھی جماعتوں ان کے خلاف بڑی ارگنائزڈ کیمپین چلائی گئی ان کو چور کہنے کی ان کو ڈاکو کہنے کی ان کو کرپ ثابت کرنے کی اور ایک شخص کو صادق اور امین قرار دینے کے لیے انہوں نے سب کو جو ہے وہ گندہ کیا اور آج میں اس شخص سے پوچھتی ہوں جس نے اس شخص کی میں اس کو میں دھونڈ رہی ہوں وہ ساکب نصار وہ ڈائم والے بابا جی میں آج ان کو دھونڈ رہی ہوں کہ آج ان کو میں پوچھوں کہ آپ نے اس شخص کو صداقت اور امانت کا سرٹیفیکٹ دیا آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس کو فرشتہ بنا کے آپ نے پیش کیا اور پتہ یہ چلا کہ جن پہ چوری چکاری ڈاکے کا الزام تھے ان کی تو آج پوری دنیا بول رہی ہے کرنے والے خود بول رہے ہیں آپ دیکھ لو نواز شریف کے خلاف کل میں جنرل باجوہ صاحب کی وہ ایک ہمارے انکر ہے وہ بتا رہے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں میرے پاس وہ آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جب عمران خان ان کے پاس آتا تھا اور جب ہم ان نواز شریف پہ کریک ڈاؤن ہو رہا تھا تو کہتا تھا بڑا اچھا کیا آپ نے نواز شریف کو شکنجے میں پکڑ لیا اب آپ نواز شریف کے ساتھ یہ کریں اب آپ وہ کریں اب اس کو جیل میں بند کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ آج کرنے والے خود بول رہے ہیں ایک دوسرے کو میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کی جو گواہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور ان لوگوں کی طرف سے آئی ہے جو ان کو خراب کرنے میں شامل تھے تو ایک دن جھوٹ کو جھوٹ ثابت ہونا ہوتا ہے سچ کو سامنے آنا ہوتا ہے لیکن اس سچ کو لے کر آپ سب ٹوچ بیررز ہو اس سچ کو لے کر آپ کو اپنے اپنے لوگوں کے پاس جانا ہے ان کو یہ سچ بتانا ہے اور جن کو چور ڈاکو کہا ان کے خلاف تو کچھ نہیں لکھلا ان کے کیسز بھی ختم ہو گئیں کیونکہ جھوٹ پہ مبنی تھے جنہوں نے الزام لگایا اس گھڑی چور نے لوگوں کو الزام لگایا ہر وہ الزام جو یہ مخالفین پہ لگاتا تھا وہ آج اس کے اوپر خود ثابت ہو گیا اس کے گھر کی دو خواتین نے ایک جو پیرنی صاحب ہیں وہ اور ایک جو فراغ ہوگی صرف دو خواتین نے کئی عرب کی چوری کی اور اگر دو خواتین ایک گھر سے اتنی بڑی چوری کر سکتی تو آپ سوچ لیں اس پارٹی کا کیا حال ہوگا اعتصاب کی بات کرنے والے نے کے پی کے میں اعتصاب کی ہر ادارے کو تعلی لگا دیا اور جو چیئرمن نیب تھا اس کو ویڈیو دکھا دکھا کے بلیک میل کرتا رہا کو اپنے پرائیم منسٹر ہاؤس میں حب سے بے جاں میں رکھا کیونکہ مخالفین کو سزائیں دینی تھی اس قسم کے ذہنی مریض کو ہمارے پر لا کے مسلط کر دیا تو پھر پاکستان کا جو آج حال ہے وہ ہونا تھا آئی ایم ایف کا میں نے تو اپنی سپیچ میں کہا میں نے کہا کہ شباز شریف صاحب کو اور عساق دار صاحب کو آئی ایم ایف کے ساتھ نگوشیت نہیں کرنا چاہیے اس کو لا کے بٹھانا چاہیے گھڑی چور کو کہ یہ بیٹھے اور بتائے کہ میں نے آئی ایم ایف سے کیا معایدہ کیا ہے کیا شرائط رکھی ہیں ہر چیز ان کے ہاتھ میں دے دی اور پھر جاتے جاتے آپ اس معایدے کو فلاوٹ بھی کر کے چلے گئے آج ہم اگر اس معایدے کو آنر کرتے ہیں تو مہنگائی آتی ہے پرابلمز آتی ہیں اور آج اگر ہم اس معایدے کو آنر نہیں کرتے تو پاکستان دیفولٹ کرنے کے نہج پہ پان جاتا ہے تو یہ تو چاہتے ہیں یہ انتظار میں بیٹھے ہیں آپ شاکر ترین صاحب کی آوڈیوز دیکھ لیں انہوں نے پوری کوشش کی وہ جو آوڈیو لیکس ہوئی ہے اس میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان دیفولٹ ہو جائے یہ جو بار بار شری لنکا شری لنکا کرتے ہیں یہ ان کے دل کی آواز ہے کہ پاکستان شری لنکا بن جائے پھئی آپ میں آپ اقتدار میں ہو نہ ہوں آپ کس طرح اپنے ملک کے لیے ایک دوسرے کو فون کر رہے ہیں کہ تم لوگ کچھ نہ کرنا کرنے دو دیفولٹ اس ملک کو کس طرح آپ رات کو اس ضمیر کے ساتھ سوتے ہیں کہ آپ نے جو ملک آپ کی ماں ہے یہ دھرتی جو آپ کی ماں ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کی کیسے آپ کو نیند آتی اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول کر اور دیکھیں کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی مذہب کی طرف آ جائے انہوں نے مذہب کا کتنا برا استعمال کیا وہ مذہبی پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ٹرک پہ کھڑے ہیں اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں خان صاحب ذرا مذہبی ٹچ دیں مذہب کے نام مذہب مطلب جو شخص مذہب کو استعمال کرتا ہے اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں کیونکہ آپ اس کو جب سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ پھر یہ بڑا ایک ایسا میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور آپ نے لوگوں کو اب مجھے یہ بتائیں ریاست مدینہ کا آپ نے نعرہ دیا تو ریاست مدینہ میں یو ٹرن لینے والے کا انجام کیا ہوتا یو ٹرن کا مطلب کیا ہے یو ٹرن کوئی سیاسی ٹرم نہیں یو ٹرن کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے جھوٹ بولا تھا تو ریاست مدینہ میں جو شخص جھوٹ بولی اور حکمران رہا ہو اور قوم کو گمرا کر رہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کی سزا کیا ہے ریاست مدینہ میں اس کو فتنہ کہتے ہیں اور فتنے کو ختم کرنے کا حکم ہے سیاسی طور پر ریاست مدینہ میں اگر ٹرین وائٹ کا کیس ہوتا تو اس شخص کا کیا انجام ہوتا کبھی یہ سوچا توشہ خانہ کیس اگر ریاست مدینہ میں ریجسٹر ہوا ہوتا وہ ریاست مدینہ جس میں حضرت عمر فاروق نے اپنے ایک کرتے کا بھی حساب دیا اگر یہی توشہ خانہ کیس ریاست مدینہ میں ریجسٹر ہوا ہوتا تو اس کی کیا مجرم کی کیا سزا ہوتی چھوٹ بولنے والے کی کیا سزا ہوتی آپ کی خاتون خانہ دونوں خاتھوں سے رشوت لیتی رہی اور آپ حکمران بن کے بیٹھ کے اس کے اوپر اس کو پیٹرنائز کرتے رہے ایسے شخص کی کیا سزا ہوتی ریاست مدینہ کے اندر پھر آپ نے 190 ملین پاؤنڈز جو ہیں وہ آپ نے پاکستانی قوم کا پیسہ جو پاکستانی قوم کی امانت تھی وہ آپ نے اپنے دوست کی جیب میں ڈال دی کابینہ کو بھی نہیں بتایا کہ اس بند لفافے میں کیا ہے کیونکہ آپ نے ان کو help کرنا تھا تو ایسے شخص کی ریاست مدینہ میں کیا سزا ہوتی تو یہ بڑی thought provoking بات ہے آپ کو میں ہم جو پی ایم ایل این کی youth کو reorganize کرنے لگے ہیں تو میری آپ سب سے یہ request ہے کہ یہ پی ایم ایل این کی بات نہیں ہے یہ elections کی بات بھی نہیں ہے یہ اس ملک اور قوم کی future کی بات ہے تو یہ فتنے کو پہچاننا اس کو بے نکاب کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے اس کو سیاسی طور پر اٹھا کے باہر پھینکنا ہمارا قومی فریضہ ہے اس ملک کو external threat کوئی نہیں ہے بلکل نہیں ہے اس ملک کو اگر threat ہے تو political instability سے کیونکہ جب تک وہ کہتے ہیں کہ political instability is the breeding ground of all political ills تو جب تک political instability رہے گی یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا تو میں بہت جلد انشاءاللہ اپنے ہم youth کو reorganize کرنے کی اور اس میں ہم اس کو شامل کریں گے انشاءاللہ میرا یہ agenda ہے اسی لئے میں نے آپ سب کو آج بلائیا ہے اور اس پہ ہمیں کام کرنا ہے ان کو constructive activity کی طرف لے کے آنا ہے ان کو ہم نے ایک vision دینا ہے ان کو ہم نے مواقع فرہم کرنے ان کی hand holding کرنی ہے ان کو ہم نے technology کی طرف لے کے جانا ہے اس کے لئے ان کو جو بھی سہولیات جو بھی ان کو hand holding جو بھی help ان کو required ہے وہ ہم نے ان کو دینی ہے تو ہم بہت جلد ایک charter of youth اپنا قوم کے سامنے لائیں گے جس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو youth ہے اس کی کیا priorities ہونی چاہیے اور حکومت کو کس طرح سے youth کی hand holding کرنی چاہیے تاکہ ان کو بھی ایک direction ملے وہ بھی ایک جو اپنا بہت بڑا بلج ہے youth کا majority ہے اس وقت population کی تو ان کو ہم constructively جو ہے وہ اپنے ساتھ involved بھی کریں اور ان کو youth اس قوم کی تقدیر بدل سکتی تو ان کو ہم اپنے folds میں شامل بھی کریں تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم آپ کی سب کی مدد کے ساتھ کیونکہ یہ نئی لیڈرشپ آپ ہی میں سے آئے گی اور نئے MNAs MPAs اور جو اور بھی front line پہ جو لوگ بھی ہیں وہ آپ ہی میں سے آئیں گے تو میری آپ سب سے یہ request ہے کہ یہ message لے کر آپ اپنے اپنے ہلکوں میں youth میں جائیں اور ان کو یہ message deliver کریں جو BL敗 من اللہ